دوستو یہ ہے نکسیپر سوپ آج کے ویڈیو میں ہم اسی نکسیپر سوپ کے بارے میں جانیں گے پوری جانکاری جیسے نکسیپر سوپ میں انگریڈنٹ کیا ہے نکسیپر سوپ کا انگریڈنٹ کیسے کام کرتا ہے یہ نکسیپر سوپ ڈاکٹر کب اور کیوں استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں نکسیپر سوپ استعمال کرنے کے فائدے کیا کیا ہے اور نکسیپر سوپ استعمال کرنے پر اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے یہ سب جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتا دوں میں ایسی کوئی بھی دوہ یا ایسی کوئی بھی میڈیکیٹڈ سوپ آپ کو استعمال کرنے کی صلاح نہیں دے رہا ہوں میرا مقصد آپ کو صرف جانکاری دینے کا ہے ایسی کوئی بھی دوہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے صلاح لینا بہت ضروری ہے دوستو نکسیپر سوپ کی جانکاری کے لیے آئیے دیکھتے ہیں نکسیپر سوپ میں موجود انگریڈن کے بارے میں جیسا کہ اس کے پیکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نکسیپر سوپ ایک پرمیترین سوپ ہے پرمیترین کا استعمال پر جیوی یا انسیکٹس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے انڈوں کو نشٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے مان لیجے کہ آپ کے سکن پر خجلی ہو رہی ہے داد ہو گیا ہے یا آپ کے سکن پر سکیبیز ہو گیا ہے تب ہی ڈاکٹر آپ کو پرمیترین سوپ یا پرمیترین لوشن استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں اگر آپ کے سکن پر خجلی ہو رہی ہے اور یہ خجلی رات کو بڑھ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجے کہ آپ کے سکن پر سکیبیز ہو گیا ہے سکیبیز کبھی کبھی سکن کے ساتھ بالوں میں بھی یا سکاٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے سکیبیز ہونے پر ہمارے سکن پر کافی زیادہ خجلی ہوتی ہے سکن میں ریشز بھی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی دانے دار خجلی ہوتی ہے سکن میں دانے دانے نکل جاتے ہیں یا پاپڑی دار سکن دکھائی دینے لگتی ہے یہ سارے سمٹمز سکیبیز کے ہو سکتے ہیں ویسے تو فنگل انفیکشن ہونے پر بھی ایسے سمٹمز دیکھتے ہیں لیکن آپ کے ڈاکٹر آپ کو سکن میں فنگل انفیکشن ہوا ہے یا سکیبیز ہوا ہے یا آپ کے ڈاکٹر ہی ڈائیگنوز کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سکن پر کون سی سمسیا یا کیسا سمٹمز دیکھ رہا ہے اگر آپ پرمیتھرین والی سوپ استعمال کرتے ہیں تو دو یا تین واش میں ہی پرمیتھرین کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے کچھ ہپتے یا کچھ مہینے لگانے کی صلاح دیتے ہیں اور سکیبیز سکن کے نچلے حصے تک پہنچ جاتا ہے سکن کی گہرائی تک اپنے انڈوں کو فیلانے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے اسی کنڈیشنز پر ڈاکٹر کبھی کبھی آپ کو لمبے سمیں تک سکیبیز والی جگہ میں پرمیتھرین لگانے یا پرمیتھرین استعمال کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور یہ پرمیتھرین خاج والے بیکٹیریا کو انسیکس کو پیراسائٹ کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے پرمیتھرین بالوں میں ہونے والے پیڈی کولوسس نام کی جو سمسیا ہوتی ہے جب جویں بھر جاتی ہے جو ہمارے سکالپ میں کافی زیادہ خجلی ہوتی ہے ہمارے سکالپ میں جویں بھر جاتی ہے ایسی سمسیاں کو پیڈی کولوسس کہا جاتا ہے اور ایسی سمسیاں ہونے پر بھی پرمیتھرین ڈاکٹر لگانے کی صلاح دیتے ہیں پرمیتھرین کا استعمال کرنے پر جویں ایک یا دو واش میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جووں کو ختم کرنے کے لیے سب سے اثردار پرمیتھرین ہی ہوتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں نکسی پر سوپ کے بارے میں ویسے تو نکسی پر سوپ بینا ڈاکٹر کی صلاح کے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اکثر ڈاکٹر ہفتے میں تین بار یا ہفتے میں چار بار اسے لگانے کی صلاح دیتے ہیں الٹرنیٹ ڈے میں ہی استعمال کرنے کی صلاح دی جاتی ہے دوستو سکیبیز ہونے پر اگر آپ پرمیتھرین سوپ استعمال کرتے ہیں تو پرمیتھرین سوپ صرف ایفیکٹیڈ ایریا میں ہی اسے لگانے کی صلاح دی جاتی ہے اگر آپ کے باڈی کے کسی پارٹ میں سکیبیز ہے تو اسی پارٹ کو اچھے سے واش کریں اپنے پورے باڈی میں جیسے آپ نارمل سابون استعمال کرتے ہیں یا نارمل سوپ استعمال کرتے ہیں پورے باڈی میں آپ سابون کا جھاگ لگاتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہ کریں ہاں اگر آپ کے پورے باڈی میں سکیبیز ہے پورے شریر میں سکیبیز ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں پرمیتھرین سوپ یا نکسی پر سوپ استعمال کرنے پر اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو پرمیتھرین سوپ استعمال کرنے پر اسکن میں لال چکتے ہونا اسکن کا ڈرائی ہو جانا اسکن میں لالیپن دیکھنے کو ملنا اسکن میں جلن ہونا یا اسکن میں چوبھن دیکھنے کو ملنا اسکن کا سن ہو جانا اسکن میں جھنجھنی ہونا جیسی سماسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ پرمیتھرین سوپ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفک دکھائی دیتا ہے تو توراً پرمیتھرین سوپ لگانا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے ملیں تو دوستو یہ تو تھا پرمیتھرین سوپ اور نکسی پر سوپ کے بارے میں جانکاری آپ کو میری یہ جانکاری کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب زور کریے تو ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے